السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں اولیہ ٹی بی امیدہ آپ سب بخیریت ہوں گے ویورز آج ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسا واقعہ جو کہ ایک صحافی کی طرف سے ہے جس سے ہم سب کے سمجھ میں یہ بات آئے گی کہ اسلام کی اصل روح کیا ہے ویورز ایک صحافی لکھتے ہیں کہ ایک داڑی والا آدمی مجھے دیکھ رہا تھا میں اٹھ کر اس کے پاس جا بیٹھا اور میں نے اس کی داڑی کی وجہ سے اس سے پوچھا کہ کیا آپ مسلمان ہیں اس نے جواب دیا کہ نہیں میں جارڈن کا یہودی ہوں میں ریوی ہوں اور اسلام پر ریسرچ کر رہا ہوں پی ایش ڈی کر رہا ہوں میں نے پوچھا کہ تم اسلام کے کس پہلو پر پی ایش ڈی کر رہے ہو وہ شرما گیا اور تھوڑی دیر سوچ کر بولا میں مسلمانوں کی شدت پسندی پر ریسرچ کر رہا ہوں میں نے کہکہ لگایا اور اس سے پوچھا تمہاری ریسرچ کہاں تک پہنچی اس نے کافی کا لمبا سپ لیا اور بولا میری ریسرچ مکمل ہو چکی ہے اور اب میں پیپر لکھ رہا ہوں میں نے پوچھا کہ تمہاری ریسرچ کی فائنڈنگ کیا ہے اس نے لمبا سانس لیا دائیں بائیں دیکھا گردن ہلائی اور آہستہ سی آواز میں بولا کہ میں پانچ سال کی مکمل ریسرچ کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مسلمان اسلام سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں یہ اسلام پر ہر قسم کا حملہ برداشت کر جاتے ہیں لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اٹھنے والی کوئی انگلی برداشت نہیں کرتے یہ جواب میرے لئے حیران کن تھا وہ بولا کہ میری ریسرچ کے مطابق مسلمان جب بھی لڑے ہیں اس کی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی آپ خواہ ان کی مسجد پر قبضہ کریں خواہ قرآن کی اشاعت پر پبندی لگائیں خواہ ان کا سارا خاندان مار دیں یہ برداشت کر جائیں گے لیکن جو ہی ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام غلط لہجے میں لیں گے یہ تڑپ اٹھیں گے اور پھر آپ فرون ہوں یا کوئی بھی اور طاقت یہ آپ کے ساتھ ٹکرا جائیں گے اس نے کہا کہ میری فائنڈنگ یہ ہے کہ جس دن مسلمانوں کے دل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں رہے گی اس دن اسلام ختم ہو جائے گا چنانچہ اگر آپ اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان کے دلوں سے ان کا رسول نکالنا ہوگا اس گفتگو کے بعد اس نے اپنا تھیلہ اٹھایا کافی کا کپ میز پر رکھا سلام کیا اور اٹھ کر چلا گیا لیکن میں اس دن سے حقہ بقہ بیٹھا ہوں کہ اس نے مجھے دو فکروں میں پورا اسلام سمجھا دیا میں جان گیا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی اصل میں اسلام کی روح ہے اور جب تک یہ روح قائم ہے اس وقت تک اسلام کا وجود بھی سلامت ہے جس دن یہ روح ختم ہو جائے گی اس دن ہم میں اور عیسائیوں یہودیوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا ویورز یہ واقعہ سنکے ہم سب کو یہ سبق ملتا ہے کہ اصل میں اسلام کی روح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کی سنت زندگی سے محبت ہے چنانچہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت زندگی کو اور آمال کو اپنانا چاہیے اور اپنی زندگی اور آخرت خوشگوار بنانی چاہیے تو ویورز میں بھی اس چیز کی نیت کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے ان کی سنت زندگی کو اپناوں گا آپ سارے بھی نیت کریں اور اپنے سارے جاننے والوں سے یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ وہ بھی یہ بات جان لیں کہ اصل میں اسلام کی روح کیا ہے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اور ان کی صفات سے اور ان کی سنت زندگی سے محبت کرنے والے بن جائے اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں استغفار میں ضرور یاد رکھیں آپ کی دعاؤں کا طلبگار السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ